بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامست عبدالستار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جناب کہ میں جتنی منت کر رہا ہوں میری منت رنگ لا رہی ہے میرے بہت سارے سبسکرائبر جن میں میری بہت پیاری پیاری بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں وہ بقائدہ انہوں نے میرے جتنے بھی میں یہ ویڈیو بنا رہوں اس کو وہ کپی پے بقائدہ نورس بنا رہے ہیں بقائدہ لوش و برت چارڈ بھی وہ بنا کے اس کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور ہاتھ کی لائنوں کو بھی وہ اپنی یاداش کو بڑھانے کے لیے یاد رکھنے کے لیے وہ بقائدہ میں جو کچھ بتاتا ہوں اس کو لکھ رہے ہیں ریٹن لکھ رہے ہیں تو دیکھیں میں نے بھی علم پامستری کو اتنا آسانی کے ساتھ نہیں سیکھا میں نے بھی 35-36 سال 1984 میں اگر میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا تھا تو آج تک میرا سیکھنے کا عمل جاری ہے جب بھی کوئی میں نیا پام ریڈ کرتا ہوں اس میں کوئی نئی لائن دیکھتا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں تو بلکل انشاءاللہ تلہ آپ اتنا اچھا پامستری سیکھ جائیں گے مجھ سے اتنی اچھی پامستری سیکھیں گے کہ جو بات آپ کہہ دیں گے کسی کو کوئی بات آپ کسی کا ہاتھ دیکھ کے آپ کسی کو بتا دیں گے تو وہ انشاءاللہ تلہ 80 سے 90% آپ کی بڑی اکوریٹ ہوگی تو یہ آپ آزما بھی سکتے ہیں بلکہ میرے کچھ سبسکرائبر نے مجھ سے رابطہ بھی کیا کہ سر ہم نے جتنا بھی آپ سے سیکھا اور ہم نے جتنے بھی لوگوں کا ہاتھ ریڈ کیا ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تو 90% ہماری باتیں بلکل سچ ثابت ہوئی ہیں اور دوسرے بندے نے اقرار کیا کہ آپ بلکل ایکوریٹ بتا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ علم پامیسٹری کو سائنسیفک انداز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بات اتنی ایکوریٹ ہونی چاہیے جیسے 2 پلس 2 آنسر 4 آتا ہے آپ کی ریڈنگ اتنی کریکٹ ہونی چاہیے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے علم پامیسٹری کو سیکھنے کا یا اس کو آگے ڈسکس کرنے کا میں نے بھی اگر 35-36 سال لگائے ہیں اس کام میں تو مجھے اس علم میں سچائی نظر آئی ہے تو میں نے 35-36 سال اس کام میں لگائے ہیں اگر مجھے پہلے دن ہی پتا چال جاتا کہ یہ جھوٹ ہے تو میں کبھی بھی اس علم کو نہ سیکھتا میں نے کیرو کو جب پڑھا کیرو مغرب میں علم پامیسٹری کا اس کو باپ مانا جاتا ہے وہ فادر ہے علم پامیسٹری کا مغرب میں تو اس کی بک میں میں نے جب سب سے پہلے پڑھا کہ یہ جب زندگی کی لائن اور برین لائن یہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑا جلدی گھبرا بھی جاتے ہیں تو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھی یہ دیکھیں میری ہاتھیں میں بھی بہت زیادہ سینسٹیو تھا میں بھی باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتا تھا یہ وہ پہلا پوائنٹ تھا جس نے مجھے علم پامیسٹری میں دلچسپی لینے پہ مجبور کر دیا یہاں سے میں نے پامیسٹری کو سیکھنا شروع کیا پھر مجھے بتایا گیا جناب کیرو نے بتایا گیا اگر آپ کا آنگوٹھا سخت ہو بے لچک ہو لمبا ہو تو آپ اصول پرست ہوتے ہیں بڑی زدی نیچر کی ہوتے ہیں اور آپ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر بڑی سختی سے کاربان رہتے ہیں آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتے ہیں آپ کی ویل پاور بڑی زبردست ہوتی ہے تو یہ چیز بھی مجھے بڑی اپیل کی اس بات نے یعنی کہ میرے ذہن اس چیز کو تسلیم کیا کہ یار واقعہ یہ چیزیں بھی میرے اندر پائی جاتی ہیں تو باقی یہ ہے کہ جتنا آپ اس سلم کو سیکھیں گے جتنا ڈیپلی سیکھیں گے یہ ایک سمندر کی طرح ہے جتنا آپ سمندر میں ڈوبیں گے اتنے زیادہ آپ علم کے موتی حاصل کریں گے یہی اصول ہوتا ہے میں نے اس کام کے ساتھ عشق کی ہے محبت کی ہے بڑا محبت سے بڑے شوک سے سیکھیں تو علم آپ وہی سیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو شوک و لگن ہو پھر آپ جو بات کسی کو بتائیں گے وہ ٹو پلس ٹو آنسر جیسے فور بالکل ایکو ریٹ ہوتا ہے پھر آپ کی ریڈنگ بھی اتنی ہی ایکو ریٹ ہوتی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم ان کی ڈیٹ آف برت کو ڈسکس کرتے ہیں ٹوانڈی ون ٹوانڈی ون کا میں نے بتایا تھا آپ کو ڈرائیور نکالتے ہیں ٹوانڈی ون ٹو پلس ون ڈرائیور تھری آ گیا کوئین کنڈیکٹر ٹوٹل ڈیٹ کو جمع کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹھرڈی ون بنا ٹھرڈی ون کو پھر شارڈ کیا تو یہ فور آ گیا کوئین جو ائر ہوتا ہے اس میں پلس فور کیا کیونکہ یہ فی میل ہے تو پلس فور کریں گے ائر میں تو یہ ٹوانڈی سکس آیا اور ٹوانڈی سکس ایڈ کیا تو ائٹ اور ائٹ پلس فور ٹوالف اور ٹوالف کو مزید شارڈ کیا تو یہ تھری آ گیا اب ہم ان کا جو لو شو ہم نے بھرا تو اس میں ڈبل ٹو ڈبل نائن ایک دفعہ فور دو دفعہ تھری ایک دفعہ سیون اور دو دفعہ ون آیا ہے جب آپ کے پاس آپ کو لو شو پڑھنا آ جائے گا آپ کی پیکٹس اتنی اچھی ہو جائے گی تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس بندی کے اندر حوصلہ ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ ڈبل نائن آ رہے ہیں تو جب ڈبل نائن ہوتا ہے تو انسان کے اندر جرت بھی ہوتی ہے غصہ بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ بڑے زدی نیچر کے ہوتے ہیں جن کے لو شو میں ڈبل نائن آ جاتا ہے جب ڈبل ٹو آتا ہے تو ڈبل ٹو مون کے ہے ان کے ٹو مون کے ہے تو ڈبل ٹو کا مطلب یہ ہے کہ مون کی آپ کے لو شو میں ڈبل پاور ہے ان کے آپ مون سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے تخلیقی ذہن کے مالک خیالوں کی دنیا میں رہنے والے خوبصورت سوچوں کے مالک اور بڑے خوبصورت خواب ہوتے ہیں ان کے اور ان کے اندر سپرچوالٹی بھی پائی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ یہ سینسٹیو ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ لو شو میں دو دفعہ دو آئے نا تو دو دفعہ ہے تو یہاں پر دیکھیں زندگی کی لائن اور برین کی لائن ملی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں زندگی کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہے دیکھیں کتنا کمبینیشن بن رہے ہیں لو شو کتنا سچ بتا رہے ہیں اس بندی کے بارے میں کہ یہاں پر یہ سینسٹیو ہے ڈبل سینسٹیو ہے یہاں پر ہاتھ کی لائنیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ ڈبل سینسٹیو ہے تو آپ کو پامسٹی سیکھنے کا مزہ تب زیادہ آئے گا آپ کی ایکوریٹ ریڈنگ اس وقت زیادہ اچھی ہو جائے گی جب آپ کسی انسان کا آپ کے پاس ذائچہ بھی مجود ہو جب آپ کے پاس ذائچہ مجود ہوگا آپ اس کے ذائچے کو اس کی ہاتھ کی لائنوں کے ساتھ میچ کریں گے جب آپ کی میچنگ ہوتی چلی جائے گی تو آپ کی ہر بات جس کا آپ ہاتھ ریڈ کر رہے ہوں گے وہ سو فیصد تسلیم کرے گا اب ڈبل نائن یہ زیادہ سینسٹیو ہونے کو بتا رہا ہے کہ ایسا انسان زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے حساس ہوتا ہے غصہ بھی ایسے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈبل نائن آ رہا ہے فور راہوک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں خوشحالی روپیہ پیسہ پیسے کی سیونگ یہ ان کے پاس ہوگی تو پیسے کی سیونگ کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بڑا خوبصورت منی ٹوائی اینگل ان کا مان رہے تو روپیہ پیسہ تو ان کے پاس آئے گا سیونگ یہ کریں گی اور ایک اچھی جوب کے لیے ایک اچھی سیونگ کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی لکہ ہونا بھی ضروری ہے تو لکہ ان کی مشہارہ ٹھیک جا رہی ہے یہاں پر بھی ٹھیک جا رہی ہے جابز کریں گی ارننگ کریں گی زندگی میں روپیہ پیسے کی کمین کو نہیں ہوگی ڈبل تھری آئے ڈبل تھری جب آپ کے لوشوں میں ڈبل تھری آتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کو بھی بڑھاتا ہے ڈسین میکنگ میں آپ تھوڑی جلدی بازی کرتے ہیں دوسروں پر جلدی اعتبار کرتے ہیں بعض دفعہ آپ کو دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے بندے کی پہچان آپ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں کر پاتے جب آپ کا لوشوں میں ڈبل تھری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ڈسین آپ سے ضرور غلط ہوتا ہے ڈبل تھری کیونکہ سنگل تھری ہوگا تو وہ زیادہ آپ کول مائنڈ ہو کے ہر انسان کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے آپ جج کر لیں گے لیکن جب آپ کے لوشوں میں ڈبل تھری آ جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرے گا ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے دماغی طور پر زیادہ پاورفل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ جب ڈبل تھری ہوتے ہیں اور کسی حد تک چلاک بھی ہوتے ہیں زبردست نالج کے مالک بھی ہوتے ہیں پروفیسر لیکچرار شاعر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی یہ ڈبل تھری دیکھا گیا ہے اور ایسے لوگ بڑے کامیاب زندگی گزارتے ہیں لیکن میں نے بتایا ہے نا کہ ڈبل تھری جب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط فیصلے ضرور ہوتے ہیں آپ غلط بندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور غلط لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ان کے روپیہ پیسہ تو آئے گا ان کے پاس اور ٹیلنٹ بھی ان کے پاس کافی ہے دماغی طور پر بہت پاورفل ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ زندگی میں غلطیاں ضرور کریں گی جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اب اگر ان کے لوشوں میں مزید آپ غور کریں تو سیمن بھی پایا جاتا ہے تو سیمن جب پایا جائے گا تو ایسے لوگ بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جن کے لوشوں میں سیمن آ جاتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بے اولاد ضرور بناتا ہے اور ایسے لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں منت ہی ہوتے ہیں اور ان کے پیسہ کمانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ پیسہ کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حد دولت دیتا بھی ہے پیسہ بھی دیتا ہے اور زندگی میں یہ انتہائی کامیاب بھی ہوتے ہیں اب جو پرابلم ان کی لائف میں سب سے بڑی پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لوشوں میں تھا ڈبل ٹو انتہائی سینسٹیو ڈبل نائن آ گیا زد اور غصہ بھی آ گیا انتہائی سینسٹیو بھی ہوگی زد اور غصہ بھی آ گیا اور اب فائف مس ہیں جب آپ کے لوشوں میں فائف مس ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی خاصی پرابلم بیدا کرتے ہیں کیونکہ فائف کو مس جب ہو جائے گا تو ظاہر ہے آپ کا مرکری اب آپ کے باس نہیں ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں اپنی بات پر ایسے لوگ قائم نہیں رہتے یعنی کہ کوئی بھی ڈسین لیں مستقل مزاجی کی تھوڑی سی کمی ان کے اندر آ جاتی ہے فیصلے بدلتے رہتے ہیں خود اعتمادی کی کمی انہیں اپنی صلحیتوں کا بعض دفعہ خود پتا نہیں ہوتا دوسروں سے امپریس ہوتے ہیں دوسروں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے یہ خود بہت قابل ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کہنے کے کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے خود انہیں اپنی صلحیتوں کا ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دوکھا کھا لیتے ہیں جو چیز میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کا ڈبل تری آئے گا تو آپ سے کچھ نہ کچھ فیصلے زندگی میں غلط ہوں گے آپ دوسروں پر جلدی اعتبار کریں گے اور آپ کا نقصان ہو جائے گا اور یہی چیز ان کا فائیو مس ہے تو دوسروں پر یہ جلدی اعتبار کر کے بہت زیادہ دوکھیں کھائیں گی زندگی میں اور روپے پیسے کا بھی نقصان ہوگا اور اگر یہ شادی کریں گی تو شادی کا انتخاب بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں ڈبل ٹو آ گیا ڈبل نائن آ گیا دونوں چیزیں پرابلم پیدا کرنے والی ہیں ادھر ڈبل ٹری آ گیا یہ چیز بھی پرابلم پیدا کرنے والی ہے ادھر ان کا فائیو مس ہو گیا ہے ادھر ان کا ایٹ مس ہو گیا ہے اور یہاں پر ان کا سکس بھی مس ہو گیا ہے جب حالا کے کامیاب شادی کے لیے آپ کے پاس ٹو فائیو ایٹ ون اور سکس آپ کے پاس یہ انگل بننا چاہیے آپ کے لوشوں میں ٹو فائیو ایٹ ون سکس اگر ہوگا تو آپ کی لو میریج بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی اور آپ کی خوشگوار گھرے لو زندگی ہوگی لیکن جب ان کے پاس یہ مس ہو گیا ڈبل ٹو آ گیا فائیو ان کے پاس نہیں ہے ایٹ نہیں ہے اور سکس بھی نہیں ہے تو ان کی ڈائی وورس ہو جائے گی ہو جائے گی نہیں میں ان کا ہاتھ ریڈ کر چکا ہوں ان کی ڈائی وورس ہو چکی ہے میری ان سے بات ہو چکی ہے میں ان کو بہت اچھے دریقے سے جانتا ہوں ان کی ڈائی وورس ہو چکی ہے اور ان کو غلط انتخاب کیا انہوں نے یہ اپنے پارلر کو پاکستان سے لے کے امریکہ لے کے گئیں اور اس بندے نے بعد میں وہاں پہ ڈرنک ڈرنک شروع کر دیا شراب ہی نہ شروع کر دی اور جب اس کے پاس وہ اسے گرین کارڈ مل گیا تو اس نے ان کو چھوڑ دیا یعنی کہ غلط بندے کا انتخاب ہوا اور بچے بھی پیدا ہوئے اولاد ان کے ہاتھ میں موجود ہے تو تقریباً دو سے تین بی بی تو اللہ تعالی ان کو لازمی عطا فرمائے گا بیٹا بھی ہوگا بیٹی بھی ہوگی یعنی کہ تین سے چار بی بی ان کے ممکن ہے زیادہ سے زیادہ جو ان کے ہاتھ پر شو ہو رہے ہیں ڈائیورس ان کی ہو چکی ہے اور ڈائیورس ان کی کچھ اس طرح سے لائن ہے ایک ہلکی لائن ہے پھر آگے ایک لائن ایسے ہے پھر اس پر ایسے کٹس ہیں اس لائن پر بھی کٹس ہیں یہاں پر بھی ایسے دو لائنیں ہیں اور اس پر بھی کٹس ہیں یہاں پر بھی کٹس ہیں تو جب آپ کی میریج لائن اس طریقے سے ہو ایسے اور اس پر ایسے کٹ آ رہے یا ایسے کٹ آ رہے تب بھی آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے یہ یاد رکھنے اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے ہو آگے جا کے ایسے ایک لائن آپ کارڈ دے یا دربیان میں سے کوئی لائن کارڈ دے تب بھی آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ شادی جب شادی کی لائن ایسے ہو اور ایک لائن اس کو کٹے یہاں سے کٹے یا یہاں سے کٹے تو آپ کی شادی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے بعض دفعہ ٹوٹتی ہے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی اس وجہ سے بھی آپ کی شادی ٹوڑ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ جو نہیں ہوتی ذات تر اس کا یہ سائن ہے کہ دو شاخہ ہو جاتی ہے شادی کی لائن لیکن اگر شادی کی لائن پر ایسے کٹس آ جائیں تب بھی شادی بریک ہو جاتی ہے تو ان کی شادی میں ایسے کٹس آئیں اور بعض دفعہ شادی کی لائن ایسے ہو جاتی ہے اگر آپ کی شادی کی لائن اس طرح کی ہے یعنی کہ مختلف شاہوں ایسے شاہیں بنی ہوئی ہیں تو تب بھی آپ کی شادی ٹوڑ جائے گی تو شادی ان کی یہ پہلی اگر کریں گی تو وہ بھی ٹوٹے گی سیکنڈ کریں گی تو وہ بھی ٹوٹے گی شادی میں ان کو سکھ ملنے کے بڑے کم چانسز ہیں یعنی کہ اگر کوئی بہت اچھا انسان یہ انتخاب کر لیتی ہیں تو اس صورت میں ان کی شادی کامیاب ہوگی ادروائز ان کی زندگی میں پرابلم رہیں گے میریج کے لحاظ ان کی زندگی میں زیادہ سکون مجھے نظر نہیں آرہا باقی دیکھیں جب فائیو مس ہوگا تو ایک جو سیکیور قسم کا ہوتا ہے نا انسان کا ایک فیوچر وہ نہیں ہوتا انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کوئی اتنی اچھی جاب بھی اس کے پاس نہیں ہوتی بس گزارے لائک وہ جاب کر رہا ہوتے ہیں جب آپ کا ٹو بھی نہیں ہوتا فائیو بھی نہیں ہوتا ایڈ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنا پاتے ان کے ذاتی گھر کی بھی آپ کو کمی رہتی ہے بینک بیلس کی بھی کسی حد تک فائنینشلی طور پر تھوڑے آپ کمزور ہوتے ہیں بہت زیادہ روپے پیسہ آپ کے پاس ان کے جتنا آنا چاہیے جتنی آپ کو آپ میند کرتے ہیں اس حساب سے آپ کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس سیونگ نہیں ہوتی تو سیونگ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے حالانکہ یہ فور ان کے پاس موجود ہے جتنی بھی یہ تھوڑا بہت ارن کریں گی وہ سیونگ کرنے میں تو یہ کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ شکر الحمدللہ ان کے پاس رہو فور موجود ہے جب فور آپ کے پاس موجود ہو یہ ٹرائینگل آپ کے پاس ہو تو یہ کچھ نہ کچھ زیدنگی میں سیونگ کریں گی لیکن اگر ان کے پاس فائیف ہوتا ایڈ بھی ہوتا سکس بھی ہوتا تو پھر یہ کروڑ پتی ارپتی ہوتی ان کے بہت زیادہ لکی ہوتی تو امریکہ میں ہونے کے باوجود فائنینشلی کرائسز کا بھی شکار ہوں گی جوبز کے بھی ان کو مسئلے ہوں گے اور جب آپ یہاں پہ سکس میس ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی وہ محبت وہ پیار نہیں ملے گا اپنے یاروں دوستوں سے بھی دھوکے ملیں گے اپنے فرینڈ سے دھوکے ملیں گے اپنے ہسپینڈ سے دھوکہ ملے گا اپنے بہن بھائیوں سے دھوکہ ملے گا سچی محبت سچا پیار ایسے لوگوں کو بہت کم ملتا ہے جن کا ڈبل ٹو آ جائیں فائیف میس ہو جائیں ایڈ بھی میس ہو جائیں اور سکس بھی میس ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو اپنوں سے سچی محبت سچا پیار بہت کم ملتا ہے اور ایسے لوگوں کی زندگی میں دکھ تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں باقی لائف یہ انگوٹھائن کا لمبا ہے جو بتا رہا ہے کہ ویل پاورین کی اچھی ہے انگوٹھے پہ بدہ ہی بنی ہوئی ہے تو ویل پاورین کی اچھی ہے سکس سینس ان کی اچھی ہے کسی بندے کے ساتھ بھی یہ دو منٹ بعد کر لیں ان کو پتا چل جاتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے فرس جو پور ہوتا ہے یہ ویل پاور کا ہوتا ہے تو ویل پاور ان کی زبردست ہے سیکنڈ پور لوجک کا ہوتا ہے کہ یہ کتنی اچھے طریقے سے کتنی پلینی کر کے اپنے کام کو کرتی ہیں تو دوسرا حصہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی بل پاور اور لوجک کا یہ ہنڈر پرسنٹ استعمال کرے تو زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہیں سینسٹیو یہ بہت زیادہ ہیں دیکھیں یہاں پر زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں بہت ملی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے کٹس ہیں تو تیس پہنتیس سال بچپنزے لے کے تیس پہنتیس سال تک سخترین ذنی عذیتیں ان کو ملیں گی اور زندگی میں بہت زیادہ دکھ تکلیفیں پرابلم یہ دیکھیں گی اور اسی میں یہی لائنیں آپ کی شادی کو بھی توڑ دیتی ہیں جب یہ راہو لائنیں آپ کی زندگی کی لائن کو برین لائن کو کٹیں اور کسی جگہ پہ اگر آپ کی قسمت کی لائن ڈیمج ہو جیسے یہ جہاں پر تھوڑا سی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہاں پر اگر آپ کی قسمت کی لائن ٹوٹتی ہے اور یہاں پر یہ راہو لائنیں آ جائیں تو آپ کی جو میریج لائف ہے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتی اور آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو منی ٹرائنگل بن رہے تو کچھ نہ کچھ یہ روپیہ پیسہ دولت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی اس کے علاوہ لائف ان کی لمبی ہے تقریباً کہلیں کہ ایٹی نائنٹی اسٹی نوے سال تک ایج اللہ تعالیٰ ان کو لمبی دے گا یہاں پر دل کی لائن بلکل سیدھی ادھر چلی گئی ہے جب دل کی لائن بلکل سیدھی ایسے چلی جائے اور دل کی لائن سے ایک لائن یہاں سے اوپر نکلے اور پھر گرڑل آف وینس آپ کے ہاتھ میں بن رہا ہو تو لیفٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی جذب آتی ہیں اور انتہائی زد بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور جو ایک دفعہ یہ ٹھان لیں کہ انہوں نے کچھ کرنے تو وہ کر کے رہتی ہیں اور اگر ان کو کسی انسان پہ غصہ آجائے تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ اسے معاف بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ انتہائی جن لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے اور ایگو ہوتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہ جناب یہ سیمین لائن ہے جناب حالانکہ برین لائن ان کی در یہاں سے نکل رہی ہے لیکن دل ان کی شخصیت پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے زندگی کے غلط لینڈ سین بھی لیتی ہیں اور بعض دفعہ یہ غلط بندوں کا انتخاب کرتی ہیں غلط لوگوں پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیتی ہیں تو جناب آپ کو غلط لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے جو آپ لائنڈ ٹرسٹ کر لیتی ہیں یہی آپ کی سب سے بڑی نقامی ہے باقی یہ ہے کہ شروع میں بھی یہاں دیکھیں زندگی کی لائن بریک ہوئی ہے جب یہاں پر زندگی کی لائن ٹوٹی تھی یہ تقریباً ستائیس اٹھائیس تیس سال کی ایج میں ان کو ڈائیورس ہو گئی تھی تو جب اگر آپ کی زندگی کی لائن ٹوٹے اور آپ کی ساتھ یہاں پر قسمت کی لائن بھی تھوڑی مد دم ہو یا اس کو ایسے کچھ لائنیں ایسے کاٹ دیں دو تین لائنیں کاٹ دیں تو اب بھی آپ کی ڈائیورس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کی قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے یہ آپ کی قسمت کی لکیر اوپر جا رہی ہے یہ ایسے کر کے ٹوٹ جائے تب بھی آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے ایسے کر کے ٹوٹ جائے تب بھی ٹوٹ جاتی ہے یا ایسے کٹ آجائے تب بھی آپ کی شادی ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر آپ کی یہ لائن اس طرح ہے اور اس کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہیں تو تب بھی آپ کی میریج میں مسئلے آ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں پرابلم بنتے ہیں اور آپ کی زندگی اچھی خاصی ڈسٹرب ہوتی ہے ففٹی کے بعد جا کے پچاس سال کی عمر کے بعد جا کے ان کے ہاتھ میں شورت کی لائن بھی بڑی زبردست ہے قسمت کی لائن بھی بڑی اچھی ہے یہاں پر بھی قسمت کی لائن بڑی اچھی ہے تو پچاس کے بعد انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں شورت کی لائن بھی بڑی واضح نظر آ رہی ہے تو اللہ ان کو عزت دولت شورت سب کچھ دے گا نیم فیم اللہ ان کو ملے گا اور یہ آگے زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں اور کامیابیاں دیکھیں گی لیکن میریج لائف میں اگر انہوں نے کامیاب بنانی اپنی میریج لائف تو بہت اچھے کسی انسان کا انتخاب کرنا ہوگا کیونکہ ایک یا دو دفعہ یہ دوخہ کھا چکی ہیں لوگوں سے جو بھی ان کو بندہ ملے زندگی میں زیادہ ان کو چیٹر اور مطلبی لوگ ملے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان کریں ان کی زندگی میں کوئی اچھا انسان ان کو ملے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور زندگی کے جو باقی پال ہیں وہ اچھے اور سکون کے ساتھ گودھ رہیں تو فرینڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے وہ میرے ویٹس اپ نمبر پہ ہی رابطہ کرنا ہے یہ میں دے دیتا ہوں آپ کو نمبر 0092 336 570 8042 تو آپ نے میرے اسی ویٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہے اگر آپ نے اپنا پام ریڈ کروانے اپنا لوشو برس چارڈ بھی بنوانے تو بہت مناسب سے میری چارجز ہیں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وائس ویسڈ میں بھی بتایا جائے گا آپ کی ریڈنگ کی جائے گی اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اگر آپ کی ہاتھ میں کوئی بہت ڈیفرینٹ قسم کا آپ کا ہاتھ ہوا تو پھر آپ کی میں ویڈیو بھی بنا دوں گا تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ایک دوسرے کا خیال رکھیں اپنے کربو جوار کے لوگوں کا اپنے رشتوں کا اپنے قریبی رشتہ داروں کا اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی ماں کا اور باپ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اروی دے گا اور وہ زندگی میں آپ بہت کامیاب ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ میں آپ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ